اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پسلی سے حبہ علیہ السلام کو پیدا کیا ان دونوں کا جوڑا بنائے پھر ان دونوں کو دنیا میں بھیجا ان سے پھر بہت سی نسل چلائی دنیا میں بھیجنے کا مطلب اور مقصد بھی بتا دیا کہ کیوں بھیجا جا رہا ہے ایک امتحان کے لیے اللہ تعالی چاہتے تو وہ امتحان ایک کمرے کی شکل میں بھی ہو سکتا تھا جیسے ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور سارے طالب بل میں ایک جگہ پھر بیٹھ جاتے اور سارے انسان بیٹھ کے کوئی پیپر حل کرتے امتحان ہو جاتا اور پھر آگے چل پڑتے اور وہاں جا کے فیصلہ ہو جاتا لیکن اللہ تعالی نے ایسا نہیں کیا اس نے انسان کو بنایا اور اس کے ساتھ ترہ ترہ کی خواہشات بھی لگا دی اور اس کے لیے بہت سے ضروریات بھی رکھ دی جب دنیا میں اتارا تو سکت بھی فرمایا کہ اس زمین پر تمہیں رہنا ہے اس میں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں اور پھر ایک وقت کے بعد تمہیں واپس بھی آنا ہے انسان جب دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے ایک بچے کی شکل میں تو اس کی ضرورت صرف کھانا پینہ ہوتی ہے اس کی ضرورت دودھ ہوتی اس کی ضرورت ماں ہوتی ماں اس کو غذابی پراہم کرتی ہے ماں اس کو محبت بھی دیتی ہے اس کی فیزیکل ایموشنل لیڈز ماں سے ہی پوری ہو جاتی ہے پھر توش سنبھالتا ہے تو باپ زندگی میں آ جاتا ہے پھر اس کی محبت بھی ملتی ہے اور آس پاس جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سب پھر کچھ اور بڑا ہوتا ہے اور اس کے عقل سمجھ کام کرنے لگتی ہے تو پھر اس کی ابزرویشن شروع ہوتی ہے مختلف چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے سوال کرنا شروع کرتا ہے یہ کیا یہ کیا پھر اس کو جواب ملتے ہیں پھر جیسا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق ایک بچہ فل بڑھ کر جوان ہوتا ہے جب جوان ہوتا ہے تو پھر اس کی مزید کچھ ضروریات ہوتی ہے کہ اس کو زندگی کا ساتھ ہی چاہیے اس ضرورت کے پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانو تعالی نے شادی یا نکاح جیسا ایک خوبصورت بندن رکھا ایک پورا طریقہ کار مقرر کیا اور اسے اللہ سبحانو تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے بنایا جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے نفسوں کے اندر جوڑے پیدا کیے یعنی انسان کا جوڑا انسان ہی میں سے بنایا مقصد اس کا کیا رکھا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے جس میں سکون بھی ہے محبت بھی ہے رحمت بھی ہے لیکن اگر حقیقت حال کو دیکھیں اپنے آس پاس دیکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان رشتوں میں سکون محبت اور رحمت ختم ہوتی چلی جا رہی اللہ نے تو رکھی تھی لیکن یہ سب چیزیں رخصت کیوں ہو گئی آج گھروں میں سکون نہیں شادی سے پہلے ہی ماں باپ کے دل کامپنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نباہ ہوگا یا نہیں اور اس کے لئے پہلے سے ایسی شرائط تیہ کی جاتی ہیں کہ کسی بھی قیمت پر گھر بس جائے اسی طرح محبت وہ محض ایک تمناوں کا مرکز بن گئی یا ایک افثانوی دنیا کے محبت محبت گردانی جانے لگی اور ایک دوسرے پر رحمت اور ایک دوسرے کی کیر اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور ایک دوسرے کے لئے قربانی یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ نابید ہوتی چلی جا رہی ہیں سوال یہ بیدہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے انسان کی فطرت میں تو خیر ہے اللہ نے اس کو فطرت سلیم کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن کہاں غلطی ہو رہی خرابی کہاں سے ہو رہی وہ کیا رکاوٹ ہے جو اتنے خوبصورت رشتوں کو چند دنوں کے اندر ہی ختم کر دیتی وہ کیا چیزیں کے ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات صرف مجبوری کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں وہ کونسی بات ہے کہ جس کی بنا پر یہ رشتے محبت اور رحمت کی بجائے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں والے رشتے بن گئے وہ کس چیز کی کمی ہے ہم میں سے اکثریت دین کو سمجھتی بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں کا تجربہ بھی کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں مشاہدہ بھی کر رہے ہیں تو اگر غور کیا جائے تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے علم انفرمیشن کسی بھی چیز کے بارے میں جان لینا وہ پڑھنے سے بھی آتی سننے سے بھی آتی اور ایک ہوتا ہے علم کا نور ہدایت کا نور وہ نور جو دل کے اندر اترتا ہے تو انسان کو بصیرت نصیب ہوتی انسان کے اندر سوچ سمجھ پیدا ہوتی اس کے نفع نقصان کے میار بدلتے ہیں اس کے اندر لینے کی بجائے دینے کی سوچ پیدا ہوتی اس کے لیے دنیا سے زیادہ آخرت اہم ہو جاتی یہ نور یہ روشنی کیسے ملتی یہ علم پر عمل کرنے سے ملتی اور اس عمل میں سخت مجاہدے سے ملتی وہ مجاہدہ اندرونی بھی ہوتا اور بیرونی بھی ہوتا ہے انسان کے اندر بھی ایک کشمکش ہوتی ہے اندر بھی ایک لڑائی جاری ہوتی ہے اور بیرونی طور پر معاشرے کے ساتھ بھی ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے تو جو شخص اس مجاہدے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس ٹرگل میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو پھر اللہ سبحانہ وتعالی وہ حکمت عطا کرتے ہیں اور جس کو حکمت مل جائے اسے خیرے کثیر مل جاتی اور جب وہ حکمت آ جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر وہ ساری خوبیاں آنے لگتی ہیں جو مطلوب خوبیاں ہیں جس کے بنا پر انسان دنیا اور آخرت دونوں میں پھر کامیابی حاصل کرتا ہے لیکن اگر انسان کے پاس علم تو آتا جائے لیکن اس پر عمل کرنے کی نیت نہ ہو یا ارادہ نہ ہو یا سوچ نہ ہو یا اسے عمل کے لئے ضروری نہ سمجھے یا اس کے لئے کوشش نہ کرے وہ مجاہدہ نہ کرے تو پھر وہ نور اندر اترتا نہیں اس کو دل کی تہہوں تک جانے کے لئے مشکت کی ضرورت ہوتی ہے اور جو جو انسان آگے بڑھتا ہے اور رکاوٹوں کو عبور کرتا چلا جاتا ہے وہ بظاہر تھکتا ہے لیکن اس کے اندر راحت اترنے لگتی ہے وہ اندر کا مجاہدہ کیا چیز ہے وہ ہے اپنی ہی خواہشات سے لڑنا وہ اپنی ہی خواہشات کو کنٹرول کرنا کیونکہ انسان کے لئے سب سے بڑا خدا خود اس کی اپنی ذات ہے میں ہے سلف ہے اور جب تک انسان اس میں قابو نہیں پاتا تو اس وقت تک توحید کا بھی اصل مقصد یا مطلب سمجھ نہیں آتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِتَّخَذَ إِلَاهَهُ حَوَاهُ اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهُ وَكِيلًا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے کیا بھلا تم اس پر وکیل بن گئے کوئی اور اس شخص کی کیسے مدد کر سکتا ہے جس کا الہ اس کے اپنے اندر ہی موجود ہے اس کی اپنی ذات کی شکل میں ایسے شخص کو نہ کوئی مولم نہ کوئی مربی اور نہ کوئی حادی نہ کوئی مہدی کوئی بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس نے ابھی اپنے اندر کے نفس پر کاہو نہیں پایا یہ نفس جو خواہشات سے بھرا ہوا یہ خواہشات عام روز مرہ زندگی میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں لیکن خاص طور پر کب سر اٹھاتی ہیں کب پورے جوبن پر ہوتی ہیں جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ان مواقع میں شادی کا موقع ہے اگر ہم اپنی پوری زندگی پر غور کریں تو پیدائش سے لے کر جوانی پڑھنا لکھنا تعلیم حاصل کرنا مختلف کام کاج کاروبار وغیرہ وغیرہ ان سب مواقع میں جو موقع خاص طور پر آتا ہے جو ایک کلائمکس ہوتا ہے زندگی کا جو ایک اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے یعنی شادی کا مرحلہ اس سارے مرحلے کو اور اس سارے عمل کو اور اس رشتے کو اور اس سب کو خواہشات کی نظر کر دیا گیا رشتہ لینے سے لے کر شادی کا موقع اور شادی کے بعد کی زندگی یوں لگتا ہے جیسے صرف اور صرف خواہشات اور عرضوں کی تمنا اور تکمیل کے لیے ہے یعنی شادی کا مقصد بس صرف خواہشات کی تکمیل رہ گیا تو جہاں شادی کا مقصد صرف خواہشات کو پورا کرنا ہو وہاں پر گھر کیسے بس سکتے ہیں گھروں کو بسانے کے لیے تو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں محبت جب ملتی ہے جب آپ دوسروں کو محبت دیتے ہیں آپ پر رحم اسوق کیا جاتا ہے جب آپ دوسروں پر رحم کرتے ہیں آپ کو سکون اسوق ملتا ہے جب آپ دوسروں کو سکون دیتے ہیں لیکن جہاں انسان کی چاہت صرف یہ ہو جائے کہ اسے سکون ملنا چاہیے اس کی خود غرضی اس پر حاوی ہو کہ مجھے سب کچھ ملنا چاہیے میرے رائٹس اور میرے حقوق اور میری زندگی اور میری خواہشات تو وہاں یہ سب کچھ ممکن ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اسی اصول پر بنایا give and take دوگے تو ملے گا جب دیتے ہی نہیں اور صرف لینے کے ہی طلبگار ہیں تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے اس لیے ہم سب کو اپنے طرز زندگی اپنی سوچوں اپنے معاملوں اپنے روائیوں پر نظر سانی کی ضرورت ہے اور اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کون کون سی خواہشات پل رہی ہیں شادی سے پہلے ایک بچی کی خواہش کیا ہوتی ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی کیسا رشتہ ملے کیسا گھر ہو لڑکی کا آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں صرف اس کی مرضی ہو اس کی حکومت ہو اور اس کی مرضی کے مطابق سارا نظام چلے اور اسی طرح جب لڑکے والے رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی خواہش کیا ہوتی کہ زمین پر کوئی ہور پر ہی اتر آئے جس کا ایک مخصوص سائز ہو مخصوص لک ہو مخصوص چال ڈھال ہو اور اگر وہ اس خود ساختہ کرائیٹیریہ پر پورا نہیں اترتی تو وہ نظروں میں نہیں ججتی اور پھر اگر کسی طرح پوری کوشش مشقت کے ساتھ وہ ایک مجاہدہ کس چیز کا ہوتا ہے سب کو پتا ہے شادی سے پہلے لڑکیاں کس کس طرح کے مجاہدے کر رہی ہوتی ہیں ان مجاہدوں کے بعد اگر وہ کسی طرح اس خاص میار پر اس سائز پر پوری اتر ہی آتی تو پھر اس کے بعد خود اس کے اپنے مطالبے آج گھروں میں جھگڑے کس بات پر ہو رہے کہ فلان ریسٹورنٹ میں کھانا کیوں نہیں کھلایا گیا فلان جزیرے پر سیر کیوں نہیں کرائی گیا فلان ڈیزائنر کے لباس کیوں نہیں فلان ڈیزائنر کا پرس کیوں نہیں اور لڑکی صرف ایک خوابوں کی دنیا پر رہنا چاہتی اور جب وہ خواب ٹوٹتے ہیں بکھرتے ہیں تو وہ جھگڑے شروع جاتے ہیں ایک دوسرے سے انریالسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں جب وہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں اور ہو سکتی بھی کیسے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر دل ٹوٹتے ہیں پھر ناراضگیاں ہوتی ہیں اور پھر دونوں طرف سے تلخیاں شروع ہو جاتی ہیں اور بالاخر ایک دوسرے کوئی ٹھکرا دیا جاتا ہے ایک وقت تھا کچھ زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت کہ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی اس میں زیور کپڑا سب کچھ تھا لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ خواہشات کی اتنی بھرمار نہیں تھی تمنا اور امیدوں کے محل بہت اونچے نہیں تھے اب وہ کیا رہا ہے کہ جب خواتین کی عورتوں کی جسے بنی اسرائیل کی عورتوں کی خواہشات تھیں جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں زوال آیا اور وہ خواہشات زائدہ ضرورت زینت کا اختیار کرنا تھا جو زوال کا باعث منہ آپ سب پڑے لکھے لوگ ہیں آپ کو معلوم ہیں وہی چیز جب ہمارے اندر آگئی ہے تو یہی زوال کا باعث ہے اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ مرد دن رات کمانے میں لگے ہوئے مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے وہ جائز ہے یا نا جائز حلال طریقے سے آرہا ہے یا حرام سے اس کی کسی کو پرواہ نہیں کل پرسوں کے اخبار میں پڑھ رہا ہی تھی کہ انیس کھرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے ایک سال کے اندر کہ انہی پیسہ حکومت کی خزانے سے چرا لیا گیا ہے تو کوئی نہ چرا آنے والا کوئی باہر سے آ کے چرا گیا وہ ہمی میں سے ہیں جنہوں نے لوٹ مار کی جب اپنے ہی ملک کو لوٹ رہے ہیں ہم صرف اپنی ذاتی خواہشات کی تک میل کے لیے تو پر خیر و برکت اس مال سے کہاں آ سکتی پھر اس سے رحمت گھروں میں کہاں سے آ سکتی پھر خوشیاں کہاں سے آ سکتی پھر دائم کہاں سے مرد کے پاس نکلے گا جس نے ایک سے دو اور دو سے تین جابز کرنی اور مختلف طریقے سے پیسہ کا معنی ہے کہ اس کے پاس پھر بیوی کے لیے وقت کہاں سے ہوگا بچوں کی تربیت اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے وقت کہاں سے ہوگا بڑے ماں باپ کے لیے وقت کہاں سے ہوگا کیونکہ اس کو یہ سارا کچھ حاصل کرنا ہے جو بظاہر تمناؤں کے محلات ہیں ان کو بنانا ہے اور ان کی تکمیل کرنی اس میں سب سے زیادہ اہم رول ہم خواتین کا ہے جب تک ہم اپنی ضروریات منمم نہیں کرتے جب تک ہم اپنی خواہشات کو نیچے نہیں لاتے اس وقت تک بات نہیں بنے گی قرآن مجید کے اندر خواہشات کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے بس اسے اپنی خواہش پوری کرنی ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیسے کہاں سے کس طرح نہیں اسے جو چاہیے جیسا کپڑا چاہیے جیسا کھانا چاہیے جیسی سیر چاہیے بس اس کو وہی چاہیے جو اس کے دل میں ہے تو اس شخص کے حال پر بھی تم نے غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا اسے کوئی فرک نہیں پڑتا کہ آپ کے بس کتنی بڑی ڈگری ہے اور کتنا قرآن آپ نے زبانی یاد کیا ہوا اور کتنی حدیثیں آپ کو یاد ہیں اور کتنے بڑے فتویات دے سکتے ہیں اللہ زبانی تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص خواہش نفس کو الہ بناے گا اللہ اسے علم پر باوجود مراہ کر دے گا اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے کیا تم غور نہیں کرتے سوچتے نہیں دیکھتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے دین کیا کہتا ہے والدین کیا کہتے ہیں شوہر کیا چاہتا ہے رشتدار کیا کہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں نہیں مجھے اس سے غرض ہے کہ میری مرضی کیا ہے میرا دل کیا چاہتا ہے مجھے خوشی کس چیز سے حاصل ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہلاک کرنے والی اور تین چیزیں نجات دینے والی تین ہلاک کرنے والی برائیاں ہیں بخل جس کی پیروی کی جائے خواہش نفس جس کی پیچھے چلا جائے یعنی جو دل میں آج ہے بس وہ کرنے لگ جائے انسان چاہے آوٹ آف ویڈ لاک ریلیشنشپس ہوں چاہے شادی کے بعد غیر مردوں سے تعلق ہو چاہے کسی بھی طرح کی کوئی خواہش ہو تو فرمایا وہ خواہش جس کے پیچھے چلا جائے یعنی جسے انسان کنٹرول نہ کر سکے اور اس راہ پر آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے چل پڑے اور خود پسند ہونا یہ ان میں سب سے زیادہ شدید ہے کہ اپنی غلطی نظر نہ آنا صرف دوسروں میں اب نکالنا اور تین نجات دینے والی نیکیاں یہ ہیں خلوت اور جلوت میں اللہ کی خشیت اللہ کا خوف فقر اور غناو میں میانہ روی تھوڑا ہے یا زیادہ اعتدال کی زندگی اور غزب اور رضاو میں عدل کسی کے خلاف غصہ ہو نفرت ہو انتقام ہو پھر بھی انصاف کی بات کرے انسان عام طرح پر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر ساس کو بہو پہ غصہ آگئے یا بہو کو ساس کے خلاف کوئی چیز دل میں آگئی یا شہر بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں تو عموماً خدا خوفی نہیں رہتی کوئی تقوی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع جاتی اور بعض اقت سچ سے آگے جھوٹ کا سہارہ لے کر ایک دوسرے کو بلیم کیا جاتا ہے حیرت ہوتی ہے اس صرف مجھے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی ایک انسان اتنا جاہل ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے اوپر ایسے ایسے جھوٹے الزام لگائیں اور ایسی ایسی حرکتیں کریں کہ اس سے شیطان بھی پناہ مانگیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے صرف اپنی رائے کو درست کہتا ہے صرف اپنے آپ کو ہی ٹھیک سمجھتا ہے اور ظلم کرتے ہوئے مظلوم بن جاتا ہے یعنی بعض ایسے واقعات سننے اور دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان خود دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے مثلا ایک بی بی میاں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی اس کا حق نہیں دے رہی ہوتی اور پھر ساتھ اس کو بلیم بھی کر رہی ہوتی یا اسی طرح شوہر بی بی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے اس کا حق دے نہیں رہا ہوتا یا اس کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مظلوم بھی بن جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے اوپر اپنے رب کو نگران نہیں سمجھتا اور اس کی آنکھوں پر اور اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر پردہ پڑ چکا ہوتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں یعنی حلال سے ہے یا حرام سے اب مثلا خواہش کو پورا کرنے کا ایک راستہ نکاح ہے لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نکاح کے بغیر اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں تو حرام راستوں سے خواہش پوری کرنے کا انجام کیا ہے ان کے لئے جہنم کی سوا کچھ نہ ہوگا کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور ان کو پورا کرنے میں حلال اور حرام کی فکر نہیں کرتا اور صرف آنکھے بند کر کے اس پر چلتا چلا جاتا ہے نہ وہ کسی کی سنتا ہے نہ کسی سمجھانے والے کی نہ کسی بتانے والے کی نہ کسی نصیحت کرنے والے کی اور اس کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ دنیا میں اس کے لئے کیا کیا نقصان ہے اس کے اولاد یا اس کی بیوی یا اس کی گھر والے یا اس کا پورا خاندان کس طرح رسوہ ہو سکتا ہے اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا تو پیچھے کیا ہوتا ہے صرف ایک خواہش تو سب کی زندگیوں کا دعو پہ لگا دینا سب کی عزتوں کا دعو پہ لگا دینا صرف اور صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے اپنے مال کو لٹا دینا عزت کو لٹا دینا ہر چیز کو رسک پر لے آنا صرف ایک خواہش پوری کرنے کے لئے اس سے نقصان دے سودا کیا ہو سکتا ہے اس لئے ہم سب کو اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک دن کا پورا ٹائم ٹیبل اس میں کہاں کہاں ہم صرف اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی کا طور طریقہ اور خصوصا ہمارے شادی بیع اور پھر ہمارے باہمی تعلقات شوہر بیوی کے باہمی تعلقات والدین اور بچوں کے باہمی تعلقات رشتداروں کے ساتھ تعلقات اور باقی ہمارا پہننا اورنا لکھنا پڑھنا سب چیزیں پوری زندگی کو روائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا کام محض خواہش نفس کے لئے کر رہے ہیں خواہش نفس کی تکمیل کے لئے کر رہے ہیں اور کون سا کام باقی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی اجازت دے رکھی کہ خوبصورت طریقے سے اس خواہش کو پورا بھی کیا جائے لیکن حلال کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالی کی دی ہوئی رخصتوں کے اندر رہتے ہوئے اس کی حدوں کو پار نہ کر کے تو یہ سب کوئی اور ہمیں نہیں بتائے گا ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاصبہ خود ہی کرنا ہوگا اپنا جائزہ خود ہی لینا ہوگا اور جہاں سمجھ نہ آئے کسی سمجھ والے سے پوچھنا ہوگا کیونکہ یہ زندگی صرف ایک بار ملی اس کو ہم تجربات کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے اس میں ہم صرف لاعلمی میں ناسمجھی میں اپنا وقت نہیں گزار سکتے یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز اس میں آتی ہم سب کو حدود کا علم ہے حلال اور حرام جائز اور ناجائز کا علم ہے ہمیں دیکھنا چاہئے کہ کہیں ہم ان باؤنڈریز کو کروس تو نہیں کر رہے کروس کرنا تو دور کی بات ان تک جانے کی بھی اجازت نہیں ان کے قریب قریب بھی جانا منع ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پار کر جائیں اور اللہ کی حفاظت کس کے لئے ہے جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا کہ اے بیٹے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں تم ان کو یاد رکھو اور اس میں سے پہلا کہا تھا احفظ اللہ یحفظ کا تم اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو اللہ کی حدود کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا تو دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے آنے والی حفاظت اور رحمت ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کس درجہ میں کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا اس سے نہیں ڈرتا کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی تھی تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے ہیں اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا اس لئے آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جس وقت ایران فتح ہوا اور ایرانیوں کا سونا چاندی جوہرات ہیرے یہ سب کچھ مدینہ میں پہنچے یعنی چاندی سونے کے ڈھیر لگ گئے وہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں نا وَالْقَنَعْتِرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الذَّحَبِ وَالْفِدَّةِ ہم ابھی دیکھنے کو نہیں ملتے کہ وہ ہوتے کیا ہیں کہ ایسے ڈھیر لیکن جب وہاں کا سب کچھ مدینہ پہنچا تو لٹرلی وہ ڈھیر لگ گئے کیونکہ ان کے ڈیکوریشن پیسز سونے کے ان کے کارپٹس اور ان کے بچھونے اور بہت سے دیگر چیزیں لٹرلی سونے کی تاروں سے بنی ہوئیں ہیرے جوہرات سے پر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع دی گئی اس سارے مال کی تو وہ رونے لگ گئے دیکھ کر اور حکم دیا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اس کو تقسیم کر دیا جائے اور خود جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ واپس گئے اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا کس بات پہ رو رہے تھے اسی بات پہ رو رہے تھے کہ اس بات کا ڈر نہیں کہ تم پر فقر آ جائے گا ڈر اس بات پر ہے کہ تم پر دنیا کو شادہ کر دی جائے گی انہیں ڈر اس کا تھا کہ یہ سونا چاندی جب مدینہ والوں میں تقسیم ہوگا اور ہر شخص جب مالدار ہو جائے گا تو پھر اس مال کے ساتھ جو قباہتیں آتی ہیں کہیں وہ قباہتیں نہ آنے لگ جائیں اور پھر اصل ڈر جس چیز سے تھا کہ یہ دنیا تمہیں اسی طرح غافل نہ کر دے جیسے اس نے پہلے لوگوں کو غافل کر دیا تھا اور دنیا میں غفلت کے ساتھ جینا آخرت کو بھول کر جینا اور صرف دنیا کی خوشیوں کو مدینہ نظر رکھ کر اور دنیا کی نعمتوں کے پیچھے ہی دوڑتے رہنا یہ انسان کے لئے سب سے بڑا امتحان ہے جب انسان کے پاس نہیں ہوتا تو اس کا دل نرم ہوتا ہے اس کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے جو سے بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لئے لے جاتی انسان مجبور ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے لیکن جب نعمت اور خوشحالی بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر انسان غافل ہونے لگتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہے آپ فکر کس بات کی عرب اس مال و دولت کے ذریعے اور ان سب نعمتوں کے ذریعے جتنا چاہو اپنی دنیا کو پھیلالو ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا مجھے تم پر فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں بلکہ مجھے تم پر زیادہ مال جمع کرنے میں لگ جانے کا اندیشہ ہے اور مجھے تم پر غلطی کا اندیشہ نہیں بلکہ مجھے تم پر جان بوجھ کر گناہوں میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہے غلطی تو کرتا ہے یہ انسان لیکن جان بوجھ کے گناہ کب کرنے لگتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے مجھے کون پوچھنے والا ہے مجھے کوئی کیا کہہ سکتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں سب کو کنٹرول کر سکتا ہوں میں سب کو خرید سکتا ہوں میں جس کے ساتھ جو چاہوں کروں پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب انسان گناہوں کی دلدل میں پھسلنے لگتا ہے جب وہ اپنے اوپر کسی اور کو نگران نہیں پاتا جب وہ اپنے آپ کو کسی کے آگے جواب دے نہیں پاتا کیونکہ اللہ کے ہاں جو جواب دہی ہے تو کل ہے آج دنیا میں بھی بعض لوگوں کے آگے جواب دہی ہوتی ہے لیکن جب انسان کے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے تو وہ اس احساس سے غافل ہو جاتا ہے اس سے باہر نکل آتا ہے اور پھر یہ موقع ہوتا ہے کہ انسان جانبوجھ کے گناہ کرتے وہ بھی ڈرتا نہیں شرماتا نہیں ہیا نہیں ہوتی اس کو اور ہیا کا تعلق صرف لباس سے نہیں ہیا کا تعلق گفتگو سے بھی ہے ہیا کا تعلق کسی کے ساتھ معاملہ کرنے سے بھی ہے ہیا کا تعلق اس بات سے بھی کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کس ٹون میں بات کر رہے ہیں اپنی ساس کے ساتھ آپ کے زبان سے بات کر رہے ہیں اپنے میاں کے ساتھ آپ کیسا معاملہ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے اندر ہیا ہے لیکن جب یہ ہیا اڑ جاتا ہے تو پھر کسی کا بھی عدب عزت احترام باقی نہیں رہتا اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اس اکڑ کی بنا پر خود پسندی کی بنا پر گناہوں کی دلدل میں پھنستہ چلا جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ یہ حیاء کا دامن تار تار ہو جاتا ہے یہ پردہ پھٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بند نہیں رہ جاتا ایک دفعہ جب زبان کھل جاتی ہے تو بس پھر وہ کھل جاتی ہے ایک دفعہ جب انسان غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور غصے کے بھی بنیادی وجہ کیا ہوتی خود پسندی کہ مجھے کسی نے کیوں کہہ دیا میری ذات کے بارے میں ہے کون جو کوئی انگلی اٹھائے اور مجھے کچھ کہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک بار نہیں بار بار انسان دوسرے کے ساتھ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے اور جب بدتمیزی اور بداخلاقی گھروں میں عام ہو جاتی ہے تو پھر رشتے باقی نہیں رہتے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ہیں بھی تو بس وہ ایک کچھی سی دور ودی بھی ہوتی جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے تو ان رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے ان رشتوں کی محبت ہے اور ان رشتوں کا انس حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی ذات کے خول سے باہر نکلے انسان اپنی خواہشات سے باہر نکلے انسان صرف اپنی ضروریات کا رونا نہ روئے انسان یہ بھی دیکھے کہ دوسرے کو کیا چاہیے انسان صرف کسی کے مانگنے اور سوال کرنے پر ہی اس کی مدد کو نہ پہنچے انسان کے اندر وہ دل ہو وہ احساس ہو کہ وہ آگے بڑھ کر دوسرے کی مدد کر سکے آخر کیا وجہ ہے کیوں کس لیے کس میں جیسے کیا چیز آڑے ہے کیا چیز رکاوٹ ہے کیا چیز مانے ہے کیونکہ اس کے نزدیک شادی کا مقصد خواہشات کی تکمیل ہے شادی کا مقصد ذمہ داری نبھانا تھوڑی ہے لیکن اسلام نے اس رشتے کو ایک ذمہ داری کا رشتہ بھی قرار دیا ہے اس میں خوشیام ہی ہے اس میں ایک دوسرے سے محبت بھی ہے ایک دوسرے کی قدر اور کیر بھی ہے اس سے اللہ تعالی والاد جیسی نعمت بھی دیتا ہے اس سے خاندانوں میں وسط بھی آتی اس سے مددگاروں میں اضافہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی اوپر کئی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں کیونکہ جب تک انسان اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا صرف دوسرے سے بھلائی کی توقع نہیں رکھ سکتا کوئی اپنی شرافت میں دو بار چار بار آپ کے ساتھ بھلا سلوک کرے گا آخر کب تک رشتوں کو بنانا آنا چاہیے دلداری کرنی آنی چاہیے دوسرے کا دل رکھنا آنا چاہیے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان قربانی نہ کرے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کا دکھ درد محسوس نہ کرے لیکن اگر کوئی اپنی خواہش کے نشے میں مبتلا ہے نشے جیسی کیفیت ہوتی ہے نا جیسے قوم لوت کے بارے میں آتا ہے انہیں نہیں اس سے پرواہ تھی کہ فرشتے آئیں یا کون آئے انہیں بس اپنی خواہش سے مطلب تھا تو انہیں کچھ نظر نہیں آیا کہ بب کا پیغمبر ان کے ساتھ زبان میں بات کر رہا ہے اور کتنی تکلیف میں مبتلا ہے ان کے رویے کی وجہ سے انہیں اس کی تکلیف نظر نہیں آئی اسی طرح جس شخص کو صرف اپنی خواہش کا ایک نشہ ہوتا ہے اسے دوسروں کا دکھ درد اسے بڑی ماہ کی کراہیں اور اس کو بچوں کی آہیں اور اس کو خاندان اور رشتے ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی اور نہ وہ ان کی پرواہ کرتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب خود بھی اور پھر آگے اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے بچوں کو اور خصوصا جن کی شادی ہو ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دیں ان کی اس پر تربیت کریں اور یہ دو طرفہ معاملہ ہے لڑکی کے والدین بھی اور لڑکے کے والدین بھی دونوں طرف سے متفقہ طور پر یہ کوشش ہوگی تو گھر بنیں گے ورنہ طلاقوں کی جو کسرت ہو چکی اور رشتے جس تیزی کے ساتھ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں وہ ایک شدید قسم کی وارمنگ اور ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ چل پڑا ہے اور اگر اس کی گہرائی میں انسان جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بہت چھوٹی چھوٹی خواہشات بعض وقت ہوتی ہیں جن کے پورا نام ہونے پر ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں ہم سب اس وقت ہی غور کریں مثلا ہم اپنے کسی بھی رشتے چاہے والدین ہیں یا بچے ہیں یا رشتدار ہیں یا بہن بھائی ہیں یا گھر میں شوہر بیوی ان سے لازٹ ٹائم اگر ناراض ہوئے تو تو کس بات پر ہوئے تھے یا ہمیں اپنے شوہروں سے شکایت ہیں تو کس بات پر ہے کونسی چیز ان کی طرف سے ہمارا دل ملک کرتی ہے وہ کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایک غم بھرا رہتا ہے یا ناراضگی یا ناشکرا فن یعنی خاص طور پر خواتین کے لئے ایک بہت بڑی مشکل ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی کی تھی کہ ان کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ کیا بتائی گئی کہ وہ شوہروں کی ناشکری ہوں گی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں خوش نہیں سوچیں کیا چیز ناراض کیے ہوئے کونسی بات کس چیز پر ناراض کی اور اگر انیلائز کریں اور کریدیں ڈگ کریں تھوڑا سا تو پتہ چلے گا بس چھوٹی سی بات تھی کوئی جو پوری نہیں ہو وہ دل میں رکھ لی اس کے بعد ایک اور ہو گئی تو وہ ایک اور اس پر اضافہ ہو گیا ہے ایک ہی اور لگ گئی اس پر ایک اور لگ گئی اور پھر وہ دل سخت ہو گیا اور پھر پروائی نہیں رہی اور بے حیثی تاری ہو گئی اور ٹھیک ہے گھر ٹوٹتا ہے یا بنتا ہے اور پھر ہوتا پتہ کیا جب گھروں میں خوشیاں نہیں ملتی نا گھروں میں سکون نہیں ملتا پھر لوگ کہاں تلاش کرتے باہر تلاش کرتے اور پھر اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ باہر جہاں سے سکون مل رہا ہے یا وقتی طور پر جذبات کی تسکین ہو رہی ہے یا کوئی خوشیاں مل رہی ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے جائزہ یا نجائزہ پھر اس کی بھی پرواہ نہیں رہتی بیوی کیا ہے گھر میں ہے بچوں کو پالنے کے لیے لیکن افیرز باہر ہیں یا باہر جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بیوی میں ڈونتے ہیں یہ شوہر کی طرف سے کہاں مشکل آتی ہے کہ وہ باہر جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ چاہتا ہے وہ سب کچھ اس کو بیوی کے اندر ملے جو اس کو وہاں نہیں مل پاتا تو پھر وہ اپنی تسکین باہر کرنا چاہتا ہے یہ طریقہ کار کہاں لے جائے گا امت کو اگر گھروں کی یہی حالت رہے اور پھر آپ دیکھئے کہ ایسے گھروں میں جہاں ہزبنڈ بائیف کے درمیان ہر چھوٹی بڑی بات پر کانفلکٹ ہی کانفلکٹ ہے وہاں بچوں کی تربیت کیا ہوگی وہاں بچے سیکھیں گے کیا اگر شوہر یا بیوی ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے وہ دس لیکچر سنیں احترام پر وہ احترام کرنا سیکھ ہی نہیں سکتے وہ احترام نہیں کرنا جانے گے کیونکہ انہوں نے گھر میں دیکھا ہی نہیں احترام ایک دوسرے کا اگر ایک بہو ساس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی اور اس کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو ان بچوں کو اگر ماں الگ بٹھا کے کہے بھی بیٹا ماں باپ کی عزت کرتے بچے کبھی نہیں سیکھیں گے عزت کرنا اگر ماں خود کسی بیمار کی گھر میں کیئر نہیں کر رہی تو بچے یہ کیئر کہاں سے کرنا سیکھیں گے بچوں کو تو ایک رول موڈل چاہیے ان کو تو عملی مثالیں چاہیے یہ عملی مثالیں صرف اس وقت قائم ہو سکتی ہیں جب ہم ہر قیمت پر اپنے اخلاق کو اپنے رویے کو اپنے معاملے کو درست رکھنے کی کوشش کریں گے دوسرا کیا کرتا ہے وہ اس کا معاملہ ہے ہمیں اچھا کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس قربانی کی قدردانی اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح کرے کہ آپ کو اگر کسی ایک طرف سے شکایت ہے تو دوسری طرف سے آپ کے لئے خوشیں خوشیں آجائیں آپ کے لئے رحمتیں ہی رحمتیں ہو جائیں کیونکہ دنیا تو بہرحال ایک امتحان ہے نا جیسے شروع میں میں نے ارز کیا کہ اللہ نے امتحان کے لئے بھیجا ہے اور یہ سارے امتحان کی ٹیسٹ ہے جتنے رشتیں ہیں جتنے پیارے وہ سارے امتحان ہیں محبتیں بھی امتحان ہیں اور نفرتیں بھی امتحان ہیں کسی چیز کا ملنا بھی امتحان ہے اور کسی چیز کا چلے جانا بھی امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کمرے میں بند کر کے امتحان نہیں دیا ایک پرچہ تھما کے ہمیں یہ بہت سارے پرچے ہیں جو دن رات ہمیں حل کرنے ہیں اور حل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عمال نامہ تیار ہوتا جا رہا ہے اور کل قیامت کے دن یہی واپس ہاتھوں میں ملے گا اور یہ بھی یاد رکھئے کہ مرتے وقت دل کی جو حالت ہوگی اس کو وہاں ہی سیل کر دیا جائے گا ہوتا یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے جب تک انسان کے جان کونی کا وقت نہ آجائے پرشتہ نظر نہ آجائے اور دوسری طرف جب سورج مغرب سے تلو ہوگا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے وہ دروازہ جس کی مسافہ ستر سال کے فاصلے بتائی جاتی ہے اس وقت وہ بند کر دیا جائے گا پھر کسی کا عمل پائدہ نہ دے گا نامہ عمال اس وقت لکھا جانا بند ہو جائے گا پرشتے قلم رکھ دیں گے اور باقی اس کے زندگی کا عمل اس کے جسم میں اس کے ریکارڈنگ ہو جائے گی اب یہ دروازہ جب بند ہو جاتا ہے موت کا جب وقت آتا ہے اور باز وقت بلکل اچانک آتا ہے اس وقت دل کی جو حالت ہوگی اس کو اسی طرح سیل کر دیا جائے گا وہی حالت قبر میں وہی حالت حشر میں وہی حالت آگے تک جائے گی اس لئے جتنی اصلاح اس دل کی اس دنیا میں ہو جائے روز کی روز ہو جائے اتنی بہتر ہے ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے خلاف نفرت بغض اداوت حسد بدگمانی دلوں میں بھر کے اس دنیا سے رخصت ہوں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس سب انسان بستے ہیں اور سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم بھول گئے تھے اس لئے ہر بندہ بھولتا ہے اگر شوہر بھول جائے کوئی چلانا دینا کوئی وعدہ تو کوئی بات نہیں وہ بھی انسان ہے اگر بی بی کوئی کام کرنا بھول جائے تو وہ بھی انسان ہے یہ بھول چک ہوتی رہے گی یہ غلطیاں سب سے ہوتی رہیں گی ان میں بہترین چیز کیا ہے معاف کر دینا درگزر کر جانا اپنے دل کا بوجھ اتار دینا یہ سوچ کر کہ اگر میں غلطی کرتی ہوں اور دوسرے سے ہو گئی تو کوئی بات نہیں انسان خطا کا پتلا ہے انسان کے اندر خیر بھی ہے اور انسان کے اندر شر بھی ہے جس انسان سے آپ کو خیر ملتی ہے خوشی ملتی ہے مختلف کاموں میں مدد ملتی ہے اسی انسان سے آپ کو تکلیف بھی ملے گی پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی سے آپ کو صرف خیر ملے انسان مٹی کا بنا ہوا ہے اور مٹی بوجھل ہوتی ہے ہر انسان جہاں ایک طرف آپ کے لئے خوشی کا سبب ہے وہاں دوسری طرف وہ لائیبیلیٹی بھی ہے ایک ذمہ داری بھی ہے ایک بوجھ بھی ہے اور انسان کے لئے اگر صرف وہ اپنی خواہشات پر چلنے والا ہے تو پھر دوسرے کا بوجھ اٹھانا اس کے لئے مشکل اب بچے اگر خوشیوں کا سبب ہیں تو بوجھ بھی ہے ذمہ داری بھی ہے شوہر یا بیوی بھی آپس میں اسی طرح سارے ریلیشنشپ اس میں خوش رہنے کا قائدہ کیا ہے مطمئن رہنے کا قائدہ کیا ہے کہ انسان دوسرے کو معاف کرتا چلا جائے درگزر سے کام لیتا چلا جائے اپنے دل کو روز صاف کرتا چلا جائے اور جس دل میں آخرت کی فکر لگ جاتی وہ دنیا کے اندر پہنچنے والی تکلیفوں پر آسانی سے صبر کر لیتا ہے دنیا کی تکلیف میں اس کو ہلکی نظر آنے لگتی دنیا کے حساب اس کو معمولی نظر آتے ہیں جب اس کو آخرت کے حساب کی فکر لگتی اس لیے اس دنیا کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک ہماری نظر کے سامنے ہر وقت آخرت نہ رہے اس لیے آپ دیکھئے کہ شادی کے موقع پر جو خطبہ ہوتا ہے خطبہ نکاح اس میں بار بار کیا کہا گیا تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو تم مسلمان ہو تمہارا دل سلامت ہے تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں پھر یہاں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے جوڑا بنایا اور اس سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیئے اللہ سے ڈرو دوبارہ پھر تاقید وہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق نانتے ہو رشتداریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ ارحام کے بارے میں جب تک انسان اللہ سے نہیں ڈرتا زیادتی کرنے سے بچ نہیں سکتا ان اللہ کانا علیکم رقیبہ اور ہمیشہ یاد کیا رکھنے کی بات ہے کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں میرا شوہر مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میری ساس مجھے نگرانی کر رہے یا نہیں کر رہے میرا رب نگرانی کے لئے کافی لوگوں کے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے جب زندگی بسر ہوتی تب وہ زندگی براہتیں آتی تب وہ زندگی تکلیف اور مشکلات کے باوجود بھی انسان کے لئے سکینت کا باعث ہوتی اور تیسری آیت میں بھی یہ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو یسلح لکم آمالکم تمہارے آمال درست کر دے گا تعلقات کی خرابی کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے رشتوں کی بنیاد جھوٹ پر قائم کرنا دھوکہ دینا فریب دینا دوسرے کو غلط تصویر دکھانا حقیقت کچھ ہے دکھایا کچھ بہت سے لوگ شادی کے بعد نالانکی ہوتے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہم ایسا فراڈ ہو گیا ہم تو لٹ گئے ہمیں کچھ اور دکھایا گیا اور حقیقت کچھ اور تھی تو یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے نا کہ جب انسان صحیح بات نہیں کرتا اور اگر کوئی صحیح بات کرتا ہے تو وقتی طور پر مشکل آئے بھی تو اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا کیونکہ گناہوں کی معافی کے لئے شرط ہے انسان اپنی غلطی کا اطراف کر لے وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزَنَ عَزِيمًا جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہی دراصل بہت بڑی کامیابی پائے گا تو اللہ رسول کی اطاعت صرف نماز روزے کے وقت میں نہیں صرف حج کے موقع پر نہیں صرف کسی رچول کی ادائیگی کے وقت نہیں باقی ساری زندگی میں بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت اسی لئے بھیجی عصوہ حسنہ اسی لئے بھیجا کہ ہر معاملے میں ان کی پیروی کریں لیکن افسوس یہ کہ ہم پیکن چوز کرتے ہیں کچھ معاملات میں تو پیروی کر لیتے ہیں کچھ معاملات میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اپنے رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں اس وقت ہمیں قطن یاد نہیں رہتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر دنیا برسا دی جائے گی یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے دل ٹیڑھے ہو دعا بھی کرتے ہیں ربنا اللہ تُزِق قلوبنا بَادَ اِزْحَدَئِتَنَا کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر لیکن دل کیوں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں دل اس وقت ٹیڑھے ہوتے ہیں جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے اور جب اس کے لئے دنیا میں بستیں ہو جاتی ہیں یا دنیا کی مزید طلب اور حرص اس کے اندر ہو جاتی ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ معمولی دنیاوی ساز و سامان کے بس اپنے دین کو فروخت کر دیں گے یعنی اس وقت ان کو یہ یاد نہ رہے گا کہ ان کے دین کا تقاضہ کیا ہے اس وقت ان کو بس یہی یاد ہوگا کہ ہماری خواہش کیسے پوری ہو سکتی چند ایک باتیں اس بارے میں کرنا چاہوں گی کہ شادی کے شروع میں کیونکہ یہاں کچھ یم بچیاں بھی ہوں گی اور کچھ بچوں کی ماں بھی جو شادی کے عمر کو پہنچ چکے ہیں باہمی تعلقات کے لئے کچھ بنیادی اصول ہیں میں بہت لمبی چھوڑی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گی لیکن چند ایک ٹپس یہاں دینا چاہوں گی کہ جن پر عمل کرنے سے باہم ریلیشنشپ اچھے ہو سکتے ہیں اب دیکھئے کہ تعلقات جو ہیں ان کو عربی میں اسباب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اسباب سبب کو کہتے ہیں سبب رسی تو رسی کا فنکشن کیا ہے رسی دو چیزوں کو باہم بانتی ہے تو ہمارے ریلیشنشپ جو ہیں وہ بھی ہمیں آپس میں ہماری بانڈنگ ہوتی ہے اور ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنیکشن اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک میل جول اور خصوصا شادی کے وقت نکاح کے رشتے میں بند کر دو لوگ ایک رشتے میں بند جاتے ہیں وہ بانڈنے کا لفظ آ جاتا ہے نکاح کی دوری میں ایک دوسرے کو باندھیا جاتا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ ریلیشنشپ اس وقت قائم ہوتے ہیں جب رسی کے دونوں صرف دونوں کے ہاتھ میں ہو اگر ایک سیرا چھوڑ دے گا تو صرف ایک شخص کے رسی پکڑے رکھنے سے رشتہ قائم نہیں رہتا یہ اس کے اندر خوبصورتی باقی نہیں رہتی لیکن رسی کا اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ جب ایک کھینچے تو دوسرا اس کو ذرا ڈھیلا چھوڑ دے اور پھر جب پہلا کسی وہ کھینچے تو دوسرا ڈھیلا چھوڑ دے کبھی ایک کی باری ہوتی کبھی دوسرے کی ہوتی امیر معاویہ سے میرے اور ان کے تعلقات ایک رسی کی طرح ہیں جب وہ کھینچتے تو میں ڈھیلی چھوڑ دیتا ہوں اور کبھی میں کھینچتا ہوں تو ان کی طرف سے رسپانس بہتر آتا ہے تو اگر دونوں ہی کھینچنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے ٹگہ پار آپ میں کھیلا ہوگا کبھی یہ دیکھا ہوگا کہ پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں وہ رسیاں ٹوٹ جاتے ہیں قیامت کے دن تو تقتات بہم الاسباب اسباب ختم ہو ہی جائیں گے رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن بعض اوقات دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں ان رشتوں کو قائم رکھنا چاہے وہ خون کے رشتوں کے ساتھ ہو یا سہر یعنی سسرال کے ساتھ ہو اور خصوصاً جو قریب ترین رشتے ہیں جنہوں نے روز ساتھ رہنا ہے ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی کمیونکیشن کرنا جانے جب ڈس فنکشنل کمیونکیشن ہوتی ہے کمیونکیشن درست نہیں ہوتی تو تعلق کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا انڈرسٹیننگ کب ہوتی ہے جب آپ دوسرے کی بات سنیں اور اس کو سمجھیں اور جب آپ خود بات کریں تو دوسرے کے سمجھنے کے لیول پر لاکر بات کریں اچھی کمیونکیشن کے لیے ایک بہت اہم حصول جو آپ نے کئی بار سنا ہوگئے یہاں یاد دہانی مقصود ہے نہیں سے بات نہ شروع کریں کیونکہ ہمیں قریب رہنے والوں کی کچھ باتیں بہت اچھی طرح پتا ہوتی ہیں اور ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ بات اس وجہ سے کی ہے اور ہم پہلے اسی ڈس اگری کر کے اس کو نئی سے جواب دیتے ہیں اب دوسرے پر اس نہیں کا اثر کیا ہوتا ہے جب کوئی بات کہہ رہا ہو اور نہیں کر کے ہم اس کو کاٹ دیں تو دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے دوسرے کا بھی پھر ایک منٹل بلوک آ جاتا ہے کہ اچھا اگر اس نے سننا ہی نہیں اگر اس نے سمجھنا ہی نہیں اور اس نے ایکسپٹی نہیں کرنا تو مجھے بھی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے لہٰذا وہ بات آگے نہیں بڑھتی تو ہم سب اپنے طرزِ گفتگو پر غور کریں اور جب ہم یہاں سے اٹھ کے گھروں کو لوٹیں گے انشاءاللہ تو قریب ترین رشتوں میں جب بات چیت کریں تو دیکھیں کہ ہم نے کتنی دفعہ نہیں بولی نہیں کی بات ہو بھی تو اور سے بدل لیں کسی اور لفظ سے بدل لیں دوسری چیز توجہ سے بات سننا بعض وقت دوسرے کی بات بلکل فضول ہوتی سینسلس بیکار doesn't make any sense اور آپ صرف اس لیے وہ موڑ لیتے ہیں کہ یہ فضول باتیں کرتے ہیں یہ شخص اور اس نے پھر کوئی ایسی بات کرنی ہے تو مجھے نہیں سننی اب نتیجہ کیا ہوتا ہے جب ہم توجہ نہیں دیتے جب ہم سنتے ہی نہیں اور پہلے سے عزیوم کر لیتے ہیں پھر آپ دیکھیں بنیاد پھر وہ بدگمانی والی اور بدگمانی ہے کیوں آتے ہیں کیونکہ ایک تو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں دوسرا جتنا ہم ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں اتنا زیادہ ایک دوسرے کو سمجھنے بھی لگتے ہیں اور جتنا جتنا سمجھتے جاتے ہیں اتنا اتنا پھر عزیوم بھی زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس شخص کا مزاج ایسا ہے لہٰذا اس نے یہ بات کرنی ہے اس کا ایک پوزٹیف پہلو بھی ہے جب ہمیں دوسرے کی سمجھ آ جائے تو اس میں بھی مصمت چیزیں پہ نکالیں آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص نے اس موقع پر یہ بات کرنی ہے یا یہ بات اب یہ دو دفعہ کر چکے تیسری دفعہ بھی وہی کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے سننے میں کوئی دلچسپی نہیں لیکن اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے صرف سبر کر کے دوبارہ سننے بعد تھوڑی سی دیر توجہ دے دیں اور اس کے بعد بہت سا وقت آپ کا بج جائے گا ورنہ کیا ہوگا وہ تھوڑا سا وقت جو ہم بچاتے ہیں نا کہ یہ فضول بات ہے کہ اس کے سننے کا کیا فائدہ ہو اور ہم کچھ اور کر لیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ دوسرا شخص ناراض ہو کے نکل جاتا ہے پھر ہمارے دل کو پریشانی لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو منانے میں بعض وقت بعض وقت وہ دوبارہ کمیونیکیشن بحال کرنے میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے قیمتی تعلقات میں رکھنے پڑ جاتے ہیں جب پتہ چل گیا کہ شوہر کی یہ عادت ہے بچے کی یہ عادت ہے تو بس اللہ نے اس پیسا بنایا نا اب اسے ایکسپٹ کر لیں ہم اپنے اندر کی بھی تو خامیوں کے ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا بسا کسی کو کرونک ڈیزیز ہے کوئی کوئی میگرین کی بیماری ہے کوئی اور بیماری وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں مجھے یہ ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیتے ہیں اب اپنا کھانا پینا اپنی باقی ساری چیزیں اپنی منیج کر لیتے ہیں اسی طرح لوگوں کے ایکسپٹ کر لیں اگر بہت بڑی کوئی خرابی نہیں چھوٹی موٹی چیزیں نہیں اچھی لگتی دوسرے بندے کی ایریٹیٹ کرتی ہیں آپ کو پسند نہیں ہے تو تھوڑی دیر بس تھوڑی دیر کا سبر تھوڑی دیر مو بند تھوڑی دیر چپ اور اس کے بعد اللہ اس سبر کا آپ کو دنیا میں بھی ریوارڈ دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کیوں نہیں دعا کر لیتے کیونکہ دوسرا شخص بھی ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا اس کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں اور ان بدلتے حالات میں وہ خیر کی طرف بھی جا سکتا ہے تو اچھی امید رکھیں آپ کے سمجھانے یا آپ کے بتانے سے کوئی نہیں سمجھ رہا تو دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ سے مانگیں کہ اس کا دل بدل دے اس کی عادت بدل دے تاکہ ہم اچھی طرح رہ سکیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ دن خوش اسلوبی سے گزر جائے اور ایسا ممکن ہے کچھ بہید نہیں محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں دل اللہ کے ہاتھ میں ہے کبھی وہ ایک جگہ پر نہیں رہتے کسی چیز کو فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ اب ایک دفعہ شوہر محبت کرنے لگیا تو آپ کی ہر بد تمیزی بد اخلاقی پر وہ محبت ہی کرتا چلا جائے گا کتنی محبتوں کی شادیاں چند دنوں میں ان افرتوں میں بدل جاتی ہیں دل بدل گئے نا کیوں بدلے دل بدلنے والی چیز ہے تو اگر کوئی اچھے سے برے کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اس سے اچھائی کی طرف بھی لوٹ سکتا ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھیں دعائیں کرتے رہیں لیکن اپنے عمل میں کیا تبدیلی لانی ہے کہ نانسنس بات کے لئے بھی پیشنس پیدا کر لیں سن لیں اور اس طرح سنیں جیسے آپ کو پتا ہی نہیں آپ کو پہلی دفعہ پتا چل رہا ہے یہ بڑی کوئی قیمتی بات پتا چل رہی ہے تو اس سے انشاءاللہ دوسرے کی دلداری ہو جائے گی دل رکھا جائے کیونکہ اس بچاری کی سمجھ اتنی ہے نا اتنی ہے اس کی سمجھ یہی سوچ ہے اس کا بیگرانڈ یہی ہے اس کی تربیت ہی اس انداز پر ہوئی ہے اب اس وقت سر پگڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے اور اپنے آپ کو کوسنا نہیں چاہیے کہ میری تو قسمت پوڑ گیا اور میرا پالا کس سے پڑ گیا اور یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں نہیں اس کے لئے بھی خیر مانگیں اور کوشش کرتے رہیں پھر کیا ہے ایک اور چیز جو تعلقات خراب کرتی ہے وہ غلط وقت میں بات کرنا بات آپ کی بلکل درست ہوگی لیکن اس کے کرنے کا وقت درست نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں خرابیوں پیدا ہوتی ہیں ایک شخص بھوکا ہے مثلا شوہر ہے بھوکا ہے کھانا بھی تیار ہے سب کوئی لیکن آپ کو اپنی کوئی پڑی ہے کوئی باپ کو خیال آگیا کوئی بات یاد آگیا اور آپ نے پہلے وہ سنانی ہے اب اس وقت اس کا سارا دھیان کھانے کی طرف ہے اور آپ اس کو کچھ ہے اور پھر آپ رونے بیٹھ جائیں کہ اس کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے اس کو میری پروائی نہیں ہے کہ میں کس قدر پریشانی میں مبتلا ہوں اور اس کو اپنے کھانے کی فکر اپنے بیٹوں کو ہی دیکھ لیں بعض وقت ان کو جلدی کھانے کی عادت ہوتی ہے آپ کو جلدی کھانے کی عادت نہیں اب شادی ہوئی ہے کھانا رکھا ہے وہ پانچ منٹ میں کھا کے فارغ ہو گیا اور آپ اسی پر رونے لگ جاتے ہیں کہ اس کو پروائی نہیں کہ میں کھا رہا ہوں اور یہ میرا ساتھ نہیں دے رہا یہ کھانے میں ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ بعض وقت خواتین کی عادت کیا ہوتی ہے کہ ان کو ایک بنا بنا ہیرو ملے اور وہ ہیرو ان کی طرح اس کے ساتھ رہ سکے وہ ہر ناز نقرے اٹھاتا رہے اور یہ جو چاہیں کریں لیکن اس کو بالکل صحیح انسان ہونا شایئی بعض آتے کسی بھی وجہ سے پڑ جاتی ہیں اب آپ کو نظر آ گیا ہے کہ یہ کوئی میاری طریقہ نہیں ہے ایک کام کے کرنے کا لیکن اب صبر سے ہی کام لینا ہوگا اب اس کی درستگی میں وقت لگے گا اور بہت سے عورتیں اپنی سمجھ محبت حکمت کے ساتھ شہروں کے بڑی بڑی بگڑی ہوئے آتے درست کر لیتی اور کامیاب زندگی بسر کرتی تو ریڈی میڈ چیزوں کی عادت نہ ڈالیں ریڈی میڈ خواہد نہیں ملے گا آپ کو بہت بااخلہ کوئی بہت سے چیزیں آپ کو بھی سکھانی پڑیں اور صرف زبان کے لیکچر سے نہیں طرز عمل سے آپ چاہتے ہیں آپ کے بات توجہ سنی جائے تو آپ اس کی بات توجہ سے سن لیں اور غلط وقت میں بات نہ کریں نا سے بات نہیں کریں پھر اگر وہ کوئی بات کر رہا ہو اور بہت لمبی کر دے تو انٹرپ نہ کریں تھوڑی دیر اور تھوڑا سا سبر اور ابھی ختم ہو جائے گی پھر آپ کی باری آ جائے گی کیونکہ بائی نیچر عورتیں زیادہ بولتی ہیں اور ایک ریسرچ کے مطابق دن میں بتا ہی کتنے ہزار لفظ انہوں نے بولنے ہی بولنے ہوتے ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے نا کہ بچے انہیں کو دیکھ دیکھ کے بولتے ہیں ان سے بولنا شوہر سے بولنا ادھر سے ادھر اب عورت کے اندر بولنے کی جسے خواہش کہلے نا کہ میں بولوں اور کوئی سنتا جائے شوہر بعض وقت کم گو ہوتے ہیں وہ نہیں جب بولتے بچانی شروع جاتی اور وہاں سے تعلق خراب ہو جاتا ہے اور پھر یہ نہیں دیکھتے کونسا موقع کونسا نہیں اور ہم آدھی بات سنیں اور اس کو کٹ دیا یہ ایسے جس کو پانی پینے لگے اس کے موں سے کہنے چلے تو اس سے دوسرا جو ہے نفسیاتی دھچکے کا شکار ہوتا ہے اور جب وہ بار بار اس کو دھچکہ لگتا ہے آپ کی طرف سے تو پھر اس کا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس سے پرہیز کرنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ بہت فارمل باتیں کرتے ہیں بس ایک ڈسٹنس رکھ کے ہزمنٹ وائف میں یا قریبی رشتوں میں یہ ڈسٹنس نہیں چلتے بہت تکلف سے بنا بنا کے اور صرف ایک ڈسٹنس رکھ کے بات نہیں کرے دل سے بات کرے صرف فارمل بے میں بات نہیں کرے چلو شوہر سے تو پھر بھی کوئی دل کی کر لیتا ہے عموماً کیا ہوتا ہے ساس سے یا اور جو آس پاس کے رشتدار ہیں ان سے ایک فارمالٹی سی ہونے لگتی اس بیریئر کو توڑے اتنا بھی انفارمل نہ ہو جائے کہ آپ دوسروں کی زندگی مداخلت شروع کرتے ہیں لیکن دل سے نکلی ہوئی بات دلوں پر اثر کرتی ہے اگر آپ دل سے حال پوچھیں گے تو دوسرے کے بھی دل میں جا کے آپ کی قدر ہوگی پھر اسی طرح بعض لوگ شاؤٹ کرنے لگتے ہیں بعض لوگوں کے لہجہ اچھا ہوتا تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں یا پیچھے شاؤٹنگ کی عادت ہے تو اس کو تھوڑا کنٹرول کر لیں نرمی سے بات کریں اور خصوصاً اس وقت جب آپ نے کوئی نصیحت کرنی ہے کیونکہ نصیحت کی بات ایک زخم کی طرح ہوتی ہے تو جہاں آپ آپریشن کر رہے ہیں کوئی صفائی کر رہے ہیں کوئی زخم لگا رہے ہیں تو وہاں نربی سے مرم بھی لگاتے جائیں پٹی بھی ساتھی ساتھ کر دیں تو دوسرے کوششفہ ہو جائے گی جلدی بعض لوگ اپنا کام نکلوانے کے لیے ایکیوزنگ لہجے میں بولتے ہیں آپ کو تو پروائی نہیں آپ کو تو ایسا نہیں آپ کو تو ویسا نہیں آپ کو کیا سمجھ جائے گی آپ کیا جانے آپ کو کیا خبر اب دوسرے کو پہلیے مجھ باتیں اب ہاں سکا دوسرے کو ایک آزمائش میں ڈال دیتے ہیں جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ واقعی دوسرا شخص جنویلی اس کو نہیں پتا ہوتا اور ایسی توقعات رکھتے ہیں جو وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں کوئی تعلقات خراب ہوتے ہیں پہ خود ہی رونے بیٹھ جاتے ہیں رونے سے تو مسائل حال نہیں ہوتے اس لئے اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے بھی تو بلیمنگ ایٹیچوڈ اکیوز کرنا ایسی گفتگو الزام تراشی ان چیزوں سے پرہز کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ڈس رسپیکٹ اللہ نے مرد کو عورت پر قوام بنایا ایک درجہ اوپر دیا اس کو ماننا پڑے گا اگر نہیں مانے گا تو خود اپنا ہی نقصان کریں گے تو جب ایک درجہ زیادہ دے دیا ہے تو پھر بیوی کے پارٹ پر شوہر سے رسپیکٹ انڈرسٹوڈ آتی ہے اسے اس طرح ٹریٹ نہ کریں جیسے بچوں سے کیا جاتا ہے یہ اس طرح نہ کریں جس طرح آپ اپنے بھائیوں سے یا یونیورسٹی کے کلاس فیلوز سے بات کرتی رہی ہیں یہ بہت زیادہ کو ایڈوکیشن ہے لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں ہر طرح باہر نکلی ہوئی ہیں اور ظاہر مردوں کے ساتھ رہتے رہتے پڑھتے پڑھتے بہت بے باقی بھی بعض وقت آ جاتی ہے ان کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ شہر کو برابر کا درجہ دیتی ہیں ایک ڈگری اباب جو اللہ نے دیا ہے وہ نہیں دیتی لہٰذا رسپیکٹ نہیں آتی جب رسپیکٹ نہیں آتی تو مرد کے اندر اللہ نے وہ رکھی ہے ایک تیز ہے نا اس کے اندر کہ وہ رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتا ہے تو جب وہ پوری نہیں ہوتی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بیوی کو رسپیکٹ نہیں دے پاتا اور دونوں طرف سے پہ تعلق خراب ہونے لگتے ہیں پھر بدگمانیوں سے پرہیس وسوسے شیطان ڈالتا رہے گا شیطان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ شوہر بیوی کے تعلقات خراب کرنا اس بڑے دشمن سے بچنا ہے ہم انسانوں کو اپنے دشمن سمجھ لیتے ہیں یہ میری دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے نہیں سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے اور ابلیس کا کام کیا ہے کہ آپ کا گھر خراب کرے تو اس دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دینا پھر ایک دوسرے کا حق نہ دینا بعض اوقات خصوصاً بیوی جب شوہر کو حق نہیں دیتی یعنی شادی کے بعد جو شادی کا ایک تعلق ہے تو اس سے بھی بہت سی خرابیاں وجود میں آتی ہیں پھر شوہر کے لیے زیر و زینت نہ کرنا اور باقی سب کے لیے تمام کرنا پھر اسی طرح بہت زیادہ جذباتیت سے کام لینا جذبات خوبصورت چیز ہیں لیکن کوئی بھی چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس میں خرابی ہونے لگتی تو اس لیے یہ چند ایک بات ہیں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یاد دہانی کرانے کے لیے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی لازیم لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد اللہ اییہ له النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مخلسین له الدین ولو کرہ الكافرون اللہم اننا نسألوك من الخیر كله عاجلہ وآجلہ ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر كله عاجلہ وآجلہ ما علمنا منه وما لم نعلم اللہم اننا نعوذ بک من جهد البلاء ودرك الشقائ وسوء القضاء وشباتة الاعدائ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی لازیم اللہم اننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك لا حول ولا قوة الا باللہ العلی لازیم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا من بیده ملکوت السماوات والارد یا من هو على کل شئی قدیر یا اللہ تو ہم سب کو صحیح ایمان عطا فرما اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے یا اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے ہمارے اندر اپنا ہی خوف اور اپنے سے ہی امید اور اپنے پر ہی توقل عطا کر دے یا رب العالمین تو ہمارے دین کی اصلاح کر دے یا اللہ ہماری دنیا کی اصلاح کر دے اللہ ہماری آخرت کی اصلاح کر دے یا اللہ تو ہماری نفسوں کی اصلاح کر دے ہمارے بچوں کی اصلاح کر دے یا اللہ اس امت کی اصلاح فرما دے یا رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر اتفاق اور اتحاد اور محبت کی فضاء کو عام کر دے یا اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے محفوظ رکھ وَنعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا اللہ ہمارے عمال کی جو برائیاں ہیں ان کا جو شر ہے اور وہ برا انجام ہے یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھ ہمیں ہدایت عطا فرما ہمیں سیدھا رستہ دکھا یا اللہ تو ہمارے ازواج اور اولاد میں آنکھوں کی تھنڈک پیدا کر دے یا اللہ ان بچوں کو بہترین ازواجی زندگی عطا فرما ان دونوں کے درمیان باہم بہترین محبت پیدا فرمانا ان کے والدین کے لئے آنکھوں کی تھنڈک ہو یا اللہ ان کے خاندان میں ان کی نسلوں میں خیر جاری کر دے انہیں بہترین سال اولاد عطا فرمانا اور ان کے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنا دینا یا اللہ جس طرح ان گھروں میں دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی بڑھ کر ان کی آگے آئندہ آنے والی نسلیں اس دین کے کام کو آگے بڑھانے والی ہوں یا اللہ ہمیں اپنی خواہشات کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہماری برائیوں اور ہمارے برے اخلاق اور ہمارے برے آمال اور احوال کی اصلاح کر دے اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ اس گھر پر بھی اپنی خیر و برکت نازل فرما ان پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کا آنا رکٹھے ہونا خیر و بھلائی کے ساتھ ہو یہاں سے خیر ہی سمیٹ کر جانے والے ہوں یا رب العالمین ہماری آج کی اس محفل میں جو باتیں تو نے ہمیں کرنے کی توفیق دی ہمیں اس پر عمل کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین ہمارا انجام اچھا کرنا ہمارا انجام لوگوں کے ساتھ نہ ہو کہ جو باتیں تو کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں یا اللہ جو علم تم نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے ہمیں بہترین اخلاق اتا فرما بہترین عمل کی توفیق دے بہترین اخلاص اتا فرما یا اللہ ہمارا اٹنا بیٹنا زندگی موت جینا مرنا ہر چیز صرف اور صرف تیرے ہی لیے ہو جائے یا رب العالمین جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں تو ان کو بھی قبول فرما جو مانگنے سے رہ گئی ہیں انہیں بھی اپنی رحمت سے ہمیں جس بھی خیر و بھلائی کی دنیا اور آخرت میں ہمیں ضرورت ہے ہمیں نصیب فرما ربنا تقبل مننا اللہ سب بیماروں کو صحت اتا فرما سب دکھی لوگوں کی دکھ دور فرما سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما یا اللہ سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں صرف تیرے ہی در پر آئے صرف تجھ سے مانگتے ہیں صرف تیری ہی مدد چاہیے یا اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا الطباب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمائین برحمتکا یا ارحم الراحمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ